اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ اصد میں آپ کو خوشحامدید ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججو نے اپنے خط میں جو ایک اہم بات لکھی تھی یعنی کہ جو زلی عدالتیں ہیں اس میں مداخلت کا اس میں انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی مداخلت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ جو سیشن جج ہے ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا کہ وہ دباؤ نہیں لے رہے تھے سیشن جج جو ہے ان کو دباؤ لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے اور ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیوں کیا گیا آپ کو آج ہم اس کی انسائٹ سٹوری بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین گزشتہ ویڈاگ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو جسٹس موسین اختر کیانجو کے سینئر پیونے جج ہیں اور جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق ان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات کب سٹارٹ ہوئے اور کس طرح سے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اور اس کا جو ہے وہ عبال جو ہے وہ کس وقت آیا تھا یعنی کہ جب وہ ٹائریان وائٹ کا کیس تھا وہ ایک جو ہے وہ وجہ بنی تھی جب دوبارہ جو ہے ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور جو ایک ججمنٹ انہوں نے جو ہے وہ لکھ رہے تھے جسٹس عامر فاروق انہوں نے اپنا ڈراف شیئر کیا اور جسٹس موسین اختر کیا جسٹس عرباب محمد طاہر جو ہے انہوں نے اپنی الگ سے ایک ججمنٹ لکھ دی اور اس میں جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو دکھائے بغیر انہوں نے وہ ویب سائٹ پہ بھی چڑھوا دی اور وہ پھر بعد میں اتروا لی گئی لیکن جو ایک ڈراما بنا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس سے یہ اسی وقت جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ججز جو ہے وہ ایک پیچ پہ نہیں ہے یہاں پر بھی گروپنگ ہے خیر وہ تو میں نے اپنے گزشتہ ویلاغ میں اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا لیکن آج جو بات ہو رہی ہے کہ وہ جو خط لکھا گیا تھا چھے ججز سائبان کی طرف سے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی کی تھی بائید پوائید پوائنٹ وائیس تو وہ آپ کو پہلے اس میں بتایا تھا کہ وہ انہوں نے تیریان وائٹ کیس کے حوالے سے لکھا تھا تو اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائی اور آج جو ہے وہ جو دوسرا انہوں نے معاملہ جو تھا اٹھایا تھا کہ جو ایک بڑے اپ رائٹ سیشن جائے تھے عطا ربانی ان کو جو ہے وہ دھمکایا گیا اور اس کے بعد جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامیاں نے بجائے ان کو تحفظ دینے کے ان کو یہاں سے واپس اپنے ان کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا اللہور ہائی کورٹ وہاں پر بھیجوا دیا گیا اب یہ جو چیز تھی کہ ان کو واپس کیوں بھیجوایا گیا اس پر لوگ یہ کہتے تھے کہ جی وہ تو بڑے اپ رائٹ آدمی تھے وہ تو بڑے ہائی پروفائل جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ یہاں پر سن رہے تھے اور واقعی سن بھی رہے تھے انہوں نے نور مقدم جو ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ قتل کا وہ سنا اور اس میں جو ظاہر جعفر جو کے نور مقدم کا دو سار بڑی دردی سے جو ہے اس کو قتل کیا تھا ظاہر جعفر نے اگرچہ اس واقعے کا کوئی آئی وٹنس نہیں تھا لیکن جو کوریابوریشن تھی یعنی کہ جو ایسے ثبوت جو کہ نشاندہی کرتے تھے کہ ظاہر جعفر نے اس کو قتل کیا ہے ان کی بنا پر جو ہے وہ انہوں نے اس کو سزائے موت سنا دی اور پھر دوسرا ایک عثمان مرزا کا کیسہ جس نے ای الیون میں ایک جو جوڑا تھا ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا ان کو جو ہے وہاں پر بلیک میل کیا اس پر بھی جو ہے وہ یہ کیس جو ہے وہ اتار ابانی صاحب کے پاس چلتا رہا اور وہ ایک کلائم لائٹ میں تھے وہ جج تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نور مقدم کا کیس تھا جس میں ظاہر جعفر کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایویٹنس نہیں تھا کہ کوئی آئی وٹنس ہو کے اس نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جو اتار ابانی صاحب ہیں انہوں نے اپنی بصیرت سے اپنی جو کمپیٹنسی سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ قتل جو ہے یہ ظاہر جعفر نے کیا اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے انہوں نے سزا موت بھی دی اب ان کے پاس ایک تیسرا کیس بھی تھا جو کہ تھا بریسٹر فہد ملک قتل کیس یہ جو کیس تھا یہ اسلامباد کا یہ بھی ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور اس میں تو آئی وٹنسز بھی تھے آلہ قتل بھی جو ہے وہ برامد ہو گیا اس کے انہوں نے بڑی شاندار قسم کی جو ججمنٹ لکھی اور ججمنٹ میں انہوں نے تمام جو پہلو تھے ان کا آہاتہ کیا لیکن جو اس کے آخری تین پیرا گراف تھے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ اوزر کوئی ڈنڈی ماری گئی اور اس میں جو کہ ایک سیدھا سادہ سزا موت کا کیس تھا اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی اب راجہ عرشت جو ہے وہ شخص تھا جو کہ اسی قتل کیس میں ایک پہلے ایک سیشن جد تھے کوسر آباز زہدی ان کے ساتھ کوئی ملی بگت کر کے اس نے اپنی بیل کروالی تھی اور وہ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ افغانستان کے راستے باہر فرار ہو رہا تھا تو اس کو بارڈر سے جو ہے وہ پکڑا گیا اور وہ بھی اس وجہ سے پکڑا گیا کہ جو اس وقت کے چیف جسس ہے جسس اتر من اللہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا اور پولیس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا اور پولیس نے جا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ کہیں سے بڑے مشکل سے جو ہے اس کو گرفتار کر کے واپس لائے اور اس وقت جو پھر کوسر آباز زہدی تھے ان کے اوپر جو ہے وہ انگلی آؤٹ رہی تھی کہ اس میں جو ہے کوئی ملی بھگت ہوئی ہے اور پھر کوسر آباز زہدی جو ہے اس کے بعد ایس ڈیو رہے اور اسی دوران جو ہے وہ پھر بعد میں ریٹائر بھی ہو گئے تو یہ کیس جو ہے یہ اس قسم کا کیس تھا کیونکہ جو دونوں پارٹیاں تھی وہ بڑی سالیڈ تھی اور اس میں یہ تو پہلے اس پہ دہشتگردی کی دفعہ لگی تھی اس میں پھر جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے دہشتگردی کی دفعہ ختم کر دی اور یہ پھر سیشن کورٹ پہ بھیجوایا گیا جہاں پہ سیشن جد جو ہیں آتا ربانی وہ اس کو سن رہے تھے تو جیسے میں نے کوئی بتایا کہ ایک بڑا کلیر مرڈر کا کیس تھا اور اس میں جب آخری تین لائنوں میں اس کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی بجائے کے سزائے موت سنائی جاتی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کو یہ ہوا کہ وہ چونکہ کافی عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہ چکا تھا جو راجہ عرشد ہے تو یہ عمر قید کا جو فیصلہ آیا تو اس میں تو جو اس کی سزا تھی عمر قید وہ تو اس سے زیادہ ہی لمبی کاٹ چکا تھا وہ ایک اپلیکیشن دینی ہے اس نے اور وہ باہر ہونے یعنی کہ ایک قسم کا اس کو ازادی کا پروانہ جو ہے وہ دے دیا گیا اس میں جو ملزم تھا اس کو اور ملزم کے اب تو مجرم بن چکا ہے اس کو تو یہ جو اس کے فیصلے کی جو بازگشت ہے یہ کافی دور تک گئی کیونکہ جو قتل ہوا تھا رسٹر فہد ملک وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا انہیں ہم حمد سمرو جو ہے ان کا بانجا تھا تو یہ باتیں ٹریول کر دیگئے اور ہمیں جو پتا چل رہا ہے اور جو اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو باتیں جو ہیں یہ کوئی چھوٹے لیول کی نہیں یہ بڑے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ گیم ہوئی ہے اور اس میں جو پیسے جو انوالو ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں جتنے میاں جعوید لطیف نے کہا ہے کہ شیخ پورا کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو وہاں پر الیکشن وہاں پر خریدا گیا یا بیچا گیا جو بھی جتنے کا بھی تو جتنے پیسے وہاں پہ لگے اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ یہاں پہ بھی لگے یعنی کہ وہ جو میں جعوید لطیف کہتے ہیں کہ وہ شیخ پورا کا ایک سال کا سمجھے کہ وہ ترکیاتی بجٹ تھا تو اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں آپ یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ دو معزز جج سہبان جو ہیں انہوں نے استیفہ بھی دیا تو خیر اب ان کا اس میں تھا یا نہیں تھا لیکن ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تانے بانے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے ملتے ہیں جو ڈیل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے ان وجوہات کی بنا پر جسس اترابانی جو ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا گیا اور پھر جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب گئے تو تقریباً تین چار مہینے میں پہلے وہ لاہور گئے اس کے بعد ان کا جو ہے وہ بھاولپورڈ رانس پر ہو گیا اور ابھی جو ہے وہ چکوال میں تائینات ہیں یعنی کہ اتنے اچھے جج تھے کہ وہ ایک کو تین چار مہینے میں وہ تین سٹیشنز جو ہیں وہ تبدیل کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ جو دسٹرک جوڈیشٹی میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیشن جج چینج ہوئے وہ تاہر خان صاحب تھے وہ بھی سیشن جج ہیں پرانے سیشن جج ہیں تو ان کو بھی تبدیل کیا گیا یہ تاہر خان صاحب جو ہیں ان کے گھر میں جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا تٹکیتی ہوئی تھی تو اس میں جو ہیں وہ ہزاروں ڈالرز جو ہیں ہزاروں پاؤنڈز جو ہیں اور جو گولڈ ہے اور پچپن لاکھ روپے جو ہیں وہ ان کے گھر سے چوری ہو گئے تھے فارن کرنسی کافی زیادہ تھی تو بعد میں اللہ کا شکر ہے ان کو مل بھی گئی لیکن آہ ان کو جو ہے وہ ترشیزم بھی ہوتا رہا کہ یہ سیشن جج جو ہیں ان کے پاس اتنے زیادہ فارن کرنسی اور اتنے زیادہ پیسے انہوں نے گھر میں کیوں رکھے ہوئے تھے جس کا وہ جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ ان کے شاید کوئی شادی تھی ان کے بچوں میں سے کسی کی تو اس وجہ سے وہ نے یہ پیسے گھر میں رکھے ہوئے تھے لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ پیسے بھی ریکاور ہو گئے تو یہ جو آپ کو میں نے بات بتائی کہ یہ جو جو جشن جج ہیں اتا ربانی وہ کیسے ان کی یہاں سے پوسٹنگ ہوئی یہ اس میں ہمیں اور بھی پتا چلا کہ جو جو یہاں پر کیسز چلتے رہے امران خان صاحب کہ ان میں اگر جو اس ان پر دباؤں ڈالا جاتا رہا تو اس کی ذمہ داری کن پہ تھی اس دباؤں کو کون روک سکتا تھا اس میں جو ہیں وہ ججز جو ہیں ان پہ اگر اس طرح کا جو جسٹک جوڈیشری کے ججز پر کوئی دباؤں ہو تو اس پہ کوئی تین چار جو ہیں وہ چار ریمیڈیز ہیں وہ چار ریمیڈیز جو ہیں وہ کیا ہیں ان کے پاس چار جو ہیں وہ صورتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا جو ہے وہ تحافظ کر سکتے ہیں قانون نے ان کو دی نہیں ہے ایک تو یہ کہ وہ ریجسٹار جو ہیں اپنی متعلقہ ہائی کوٹ اس کو لکھتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر میمبر انسپیکشن ٹیم ہوتے ہیں جو کہ سیشن ججی ہوتا ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ جیڈیز سے مطالق جو معاملات ہوتے ہیں شکایات ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ انسپیکشن ججز ہوتے ہیں جو کہ مختلف یعنی کہ جیڈیزٹک کوٹ کے ہیں جو سپیشل کوٹس کے ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ججز اپنے جو وہاں پر متعلقہ ججز ہوتے ہیں اپنے متعلقہ انسپیکشن جیج کو لیک سکتا ہے اور انسپیکشن جیج کیونکہ اس کا نام انسپیکشن جیج ہے وہ بھی نظر رکھتا ہے کہ میرے کوئی ججز جو ہے ان کے اوپر جو ہے کوئی دباؤ تو نہیں ہے کوئی اثر انداز تو نہیں ہو رہا یہاں پر کوئی انفیر میس تو نہیں ہو رہے تو وہ ان کا کام ہوتا ہے ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو ان میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں پتا چلا کہ نہ تو ریجسٹرار کے پاس جو ہے وہ کسی نے اپلیکیشن دی کمپلینٹ کی نہ ایم ای ڈی کے پاس کی انسپیکشن جیجز جو ہے ان کے پاس بھی جو ہے وہ کسی نے جو ہے کمپلینٹ نہیں کی اب مسئل کی بات یہ کہ یہ جو انسپیکشن جیجز ہیں یہ کون تھے اب جو کیسی سے عمران خان صاحب کے وہ تھے ایسٹ ڈویزن میں وہاں پہ جو انسپیکشن جیج تے جس سے سارک میں مجھے انگیری اور جو سپیشل کورٹ جو کہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ تھی اور یہ دوسرے جو عدالت تھی سائفر کی جو کہ انٹی ٹیرزم کورٹ یہ سپیشل کورٹ تھی اس کے انسپیکشن جیج جیجز موسین اختر کیا نہیں تو یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ یہ چیک رکھتے اپنے جیجز پر اور جب وہ ایک جیج یہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں نہیں جا سکا تو یہ ان کو اس وقت جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تھا جو جیج تھے محمد بشیر تو وہ نظر بھی آتا تھا بیمار تھے عمران خان بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ جیج پہ بڑا دباؤ تھا اس کی کنپٹی پہ بندھوک رکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرایا گیا تو یہ چیف جیسٹر جو ہے یہ تو بالکل آخر میں آتے ہیں تو وہ تین چار جو یہ پہلے فورم تھے ان پر جو ہے وہ ان کو کرنا چاہیے تھا اور ساتھ میں انسپیکشن جیج کو جا کے بتاتے کہ انسپیکشن جیج صاحب ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں آپ جو ہے ہماری داد رسی کریں تو انسپیکشن جیجز جو ہے ان کا بھی یہ کام تھا کہ وہ وزٹ کرتے ہیں ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ یہ ہائی پروفائل کیسز کر رہے ہیں آپ کو کوئی ایشیوز تو نہیں ہیں تو سینئر سیول جیج تھے قدرت اللہ ایسٹ کے وہاں پر تارک جہنگیری صاحب تھے بڑے جسٹس تارک جہنگیری ایک بڑے مجھے ہوئے جو ہیں وہ جیج ہیں وہ بڑے سینئر وکیل بھی تھے وہ بڑا آئینی ہوتا بھی ان کے پاس رہا ایڈوکیٹ جنرل کا ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل بھی رہے ڈیپٹی ٹان جنرل بھی رہے کافی عرصہ تو وہ سارے معاملات سمجھتے ہیں جسٹس محسن اخترکیانی جو ہے وہ بھی ایک کافی مجھے ہوئے وکیل تھے اور وہ باہر کے پریزیڈنٹ بھی رہے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو یہ ایک معاملات تھے لیکن جو ہمیں پتا چلا کہ نہ تو انسپیکشن ججز جو ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے ان سے کوئی جو ہے وہ کوئی چیک رکھا اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب نے رکھا اور نہ ہی ریجسٹار جو ہے اور نہ ہی ایم آئی ٹی کسی نے بھی نہیں رکھا اور یہ اس طرح سے وہ جو ان کو قانون نے جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کی گئی تھی وہ اویل نہیں ہو سکی تو یہ معاملات تھے جو کہ میں نے کہا آپ کے سامنے لکھوں یہ وہ حقائق ہیں جو کہ چھ ججز صاحبان انہوں نے اپنے خط میں لکھے تھے یہ پہلے آپ کو ٹیریان وائٹ کا بتایا اور ابھی آج جو ہے وہ آپ کو جو جو جوڈیشری کے حوالے سے بتایا اس کے بعد آپ کو ایک اور بتائیں گے ججز کی جاسوسی کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ